نحمدہ ونسلی علیہ رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعبدوننی لا یشرکون بیشیئہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الكریم ونحن ولا ذالک الامین الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین میرے ناظرین و سامین خالق کائنات کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مملکت خدادات اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر پیدا فرمایا اس پر ہم رب العالمین کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے اس ملک پاکستان کے اندر خالق کائنات نے ہمیں ہر نعمت نصیب فرمائی اللہ رب العزت نے ہمیں اسلامی فلاحی مملکت میں پیدا فرمایا رب العالمین نے ہمیں مسلمانوں کے گھر کے اندر پیدا فرمایا اللہ رب العزت نے ہمیں کلم جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی میرے رب نے ہمیں قرآن کریم جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی رب العالمین نے ہمیں جنت نظیر یہ ملک نصیب فرمایا اس ملک پاکستان کو بننے کے لئے ہمارے اباؤ اجتاد نے قربانیاں دی اور ان قربانیوں کے اندر کسی مقام پر ماں بہنوں کی عزتیں لوٹی گئیں کسی مقام پر نوجوانوں کی گردنیں کلم کر دی گئیں کسی مقام پر بوڑوں کے سینوں کو چھلنی کر دیا گیا تب جا کر یہ ہمیں مملکت خدادات پاکستان نصیب ہوا اب اس ملک پاکستان کے اندر ہماری جو حکومت چل رہی ہے اس حکومت پاکستان نے ایک نیا نظام شروع کیا ہے اس نظام پر میں اپنی آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات سے چند باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کی بنیاد اسلام کے نام پہ ہے اور قائد عظم محمد علی جنہ نے سب سے پہلے یہ نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج بھی اگر ہم اپنی نیشنل اسمبلی کے روح کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے اس کی جبین پر آج بھی لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور یہ اس بات کی آج بھی اکاسی کرتا ہے پوری دنیا کے اندر لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا جو کلمہ اور قرآن کے نام پہ بنا اور قیامت کی صبح تک یہ اسی پر کار بند رہے گا لیکن میرے ملک پاکستان کے دار الخلافہ اسلام آباد کی سرزمین پر پچھلے دنوں ایک مندر کی بنیاد رکھی گئی ایک مندر کو بنانے کے لیے ہماری گورنمنٹ نے بازابطہ طور پر ایک اعلان کیا کہ ہم ایک مندر تعمیر کرنے جا رہے ہیں اور اس پر جو لاغت آئے گی وہ بھی گورنمنٹ قومی خزانے سے خرچ کرے گی اس سے بڑا ظلم اس سے بڑی نائنصافی اور قوم کے ساتھ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ قوم کے ٹیکس کا پیسہ جمع کر کے ایک مندر پر خرچ کر دیا جائے اور ان ہندووں کے مندر پر جنہوں نے کل میری ماں بہنوں اور بیٹیوں کی عزت لوٹی تھی جنہوں نے سرے بازار میری ماں بہنوں کے سروں سے آنچل اتارے تھے ان ہندووں کے لیے مندر تعمیر کیا جا رہا ہے جن کے آباؤ اجداد نے میرے آباؤ اجداد کی گردنوں کو کلم کیا تھا جن کے آباؤ اجداد نے میرے آباؤ اجداد کے سینوں کو چھلنی کیا تھا جن کے آباؤ اجداد نے میرے آباؤ اجداد کے نوجوانوں کو سرے بازار ان کے سینوں کو چھلنی کیا آج ان کے لیے میرے ملک پاکستان کی سرزمین پر اور وہ بھی اسلام آباد کی سرزمین پر جسے اسلام کا دار الخلافہ کہا جاتا ہے جسے ملک پاکستان کی شارق کہا جاتا ہے جس ملک پاکستان کے اندر مسلمان آباد ہیں اور مسلمان یہ چیز کہنے پہ مجبور ہیں کہ ہم سب کچھ پرداش کر سکتے ہیں لیکن ہندووں کے لیے ہم اس مقام پر مندر تعمیر کیا جائے یہ کبھی بھی پرداش نہیں کر سکتے اس لیے کہ میرے ناظرین ملک پاکستان اور اللہ رب العصد کا قانون ہے خالق کائنات نے اپنے کلام مقدس میں اعلان فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا میرے رب نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے کلمہ پڑا جو ایمان لائے کلمہ پڑا اور کلمہ پڑھنے کے بعد وامل اس صالحات خالق کائنات فرماتے ہیں انہوں نے آمال بھی صالح کرنے شروع کر دیے نماز پڑھنے شروع کر دی روزہ رکھنا شروع کر دیا اللہ نے توفیق دی حج کرنا شروع کر دیا میرے رب نے مال دیا زکاة ادا کرنے شروع کر دی اس کے ساتھ ساتھ میرے رب نے پھر اگلا منصب عطا فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ رب العالمین فرماتے ہیں ایک وقت آیا میں نے انہیں دنیا کے اندر حکومت عطا فرمائی سلطنت عطا فرمائی ایک مرتبہ اور مقام عطا فرمایا انہیں ایک سمجھ لو اللہ رب العزت نے خلیفہ بنا دیا جیسے کہ آج ہمارے ملک پاکستان کے اندر وزارتِ عزمہ کا سر تاج آج ہمارے ملک پاکستان کے اندر اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اگر خلافت کا تاج سمجھ لو یا وزارتِ عثمہ کا تاج جس شخصیت کے سر پر ہے انہیں دنیا وزیرِ عزم پاکستان عزت معاب جناب عمران خان کے نام سے یاد کرتی ہے خان صاحب نے یہ جو کام شروع کیا ہے ہم اس پر ان سے صرف اتنا کہیں گے آپ یاد رکھیں اللہ نے آپ کو ایک مقام عطا فرمایا ہے اللہ نے آپ کو اقتدار نصیب فرمایا ہے رب العالمین نے آپ کو وزارتِ عزمہ کی کرسی نصیب فرمائی ہے لیکن اس کرسی کے آپ کے اوپر چند حقوق ہیں چند فرائض ہیں جنہیں آپ کو ادا کرنا پڑے گا رب العالمین فرماتے ہیں میری طرف سے جب تمہیں حکومت مل جائے جب تمہیں سلطنت مل جائے جب تمہیں قیادت مل جائے پھر کیا کرو عمر بالمعروف کرو نہیں عن المنکر کرو لوگوں کو نیکی کا حکم دو برائی سے روکو اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگلا جملہ میرے رب نے بولا اللہ رب العزت نے فرمایا یعبدوننی لا يشریکون بیشیعہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت شہرانا رب العالمین کے ساتھ کسی کو ساجی مت قرار دینا تو آج اگر مندر اسلام آباد کی سرزمین پہ بنتا ہے اس کے اندر قسم قسم کی چیزیں رکھی جائیں گی اس میں مورتیاں رکھی جائیں گی اللہ کے علاوہ غیر کو پوجا جائے گا رب کے علاوہ غیر کے سامنے سجدہ کیا جائے گا اللہ کے علاوہ غیر سے مرادیں مانگی جائیں گی یہ وہ چیز ہے جسے نہ رب کا قرآن برداشت کرتا ہے نہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کی اجازت دیتا ہے تو وزیر اعظم پاکستان صاحب سے میں ایک التجا کروں گا درخواست کروں گا ساتھ ساتھ ہم اپنے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی صاحب سے بھی یہ درخواست کریں گے یاد رکھیں آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر ہیں آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام دیا ہے اسلام کی وجہ سے قرآن کی وجہ سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بدولت تو اس میں آپ تجاوز مت کیجئے آگے بڑھنے کی کوشش مت کیجئے اس لیے اس ملک پاکستان کے اندر ہم یہ تو اجازت دے سکتے ہیں بین المذاہب کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہاں جو ان کے اس مقام پر مندر موجود ہیں ان کے اندر وہ عبادت کر سکتے ہیں جو چرچ موجود ہیں عیسائی عبادت کر سکتے ہیں جو گردوارے موجود ہیں سکھ عبادت کر سکتے ہیں لیکن کسی بھی اسلامی فلاحی مملکت کے اندر اس چیز کی کبھی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ نیا مندر بنایا جائے اور لوگوں کو دعوت دی جائے آؤ اس کے اندر آ کر تم اپنی عبادت کرو نہ ہی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے نہ ہی قرآن اس کی اجازت دیتا ہے ہم اسلامی فلاحی مملکت کے استقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم وزیر اعظم پاکستان صاحب سے بھی مطالبہ کریں گے اور ہم صدر پاکستان سے بھی مطالبہ کریں گے اسلام کی روح کو سامنے رکھتے ہوئے جیسے کہ ہمارے سپیکر پنجاب اسمبلی جناب چودری پرویز الہی صاحب نے اپنا دو ٹوک موقف دیا ان کی رگوں کے اندر یقیناً ایسا خون موجود ہے جس کو پانی اللہ کے ولیوں نے لگایا ہے تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ جو میرے محبوب علیہ السلام نے حجت الودا کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا میں آخری نبی ہوں میرے علاوہ کوئی نبی قیامت کی صبح تک اب دوبارہ نہیں آسکتا اور آپ آخری امت ہو قیامت کی صبح تک کوئی اور امت نہیں آسکتی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کا حوالہ دے کر جوہدری پرویز الہی صاحب نے کہا ملک پاکستان چونکہ اسلامی فلاحی مملکت ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کے اندر آپ کسی اور مندر کو بنانے کی اجازت دینا یوں سمجھ لو کہ اسلام سے اپنے آپ کو منحرف کرنے کے مترادف ہے کیوں نہ ہو کہ ہم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو دیکھیں آقا علیہ السلام نے مکہ فتح ہوا میرے محبوب علیہ السلام بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے میرے محبوب علیہ السلام کی نظر نبوت اٹھی آقا نے دیکھا تین سو ساٹھ بوت بیت اللہ کے اندر کھڑے کیے ہوئے ہیں آقا علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندوں پہ بٹھایا فرمایا آقا کیوں جب حق آتا ہے تو باطل بھاگ جایا کرتا ہے تو اس مقام پہ اب حق آ چکا ہے اسلام آ چکا ہے قرآن آ چکا ہے آخری نبی آ چکے ہیں آخری امت آ چکی ہے اب ان بوتوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ اسلامی فلاحی مملکت وجود میں آئی تو اس کے اندر قانون وہی چلے گا جو رب کے قرآن کا ہے قانون وہی چلے گا جو میرے محبوب علیہ السلام کے فرمان میں موجود ہے تو اس لیے میں انان اقتدار سے یہی درخواست کروں گا کہ اسلامی فلاحی مملکت کے اندر اس مندر کی بالکل اجازت نہیں ہے نہ اسے بنایا جا سکتا ہے وہ اسلام دشمن وہ قرآن دشمن جو کشمیر کی سرزمین پر میرے نوجوانوں کی لاشیں آج بھی بکھیر رہے ہیں میری ماں بہن بیٹی کی عزتوں کو آج بھی تاتار کیا جا رہا ہے میری ماں بہن بیٹی آج بھی سر بازار نکلنے سے کاسر نظر آتی ہے کیوں ایسا ہے آج ہم انہی ہندووں کے لیے ملک پاکستان کی اس پاک سرزمین پر ہم مندر کی ایک بنیاد نئی رکھ کر ایک نئی بحث شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں خدارہ انصاف کی دیئے اور اپنے اس فیصلے پر نظر سانی کی دیئے اگر آپ ایسا کریں گے یقیناً پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کے دلوں کو چھلنی کریں گے یقیناً مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں لیکن اسلام کے اوپر قدغن آئے یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے تو آخر میں یہی کہوں گا اللہ کے قرآن کو سامنے رکھئے آپ کے پاس علماء کی ایک بہت بڑی ٹیم موجود ہے بزرگان دین کا ایک بہت بڑا سلسلہ موجود ہے آپ بلائیے میرے عقابر علماء اکرام کو آپ بلائیے اور انہیں بلا کر پوچھئے کیا اسلام اس ملک پاکستان کے اندر کسی اور مندر کے سنگ بنیاد کی اجازت دیتا ہے اگر میرے عقابرین علماء اکرام اس مقام پہ متفق ہوتے ہیں تو دیکھئے آگے کیا ہوتا ہے لیکن یاد رکھیں علماء اکرام اللہ کے قرآن کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے تو اس لیے ہم قرآن و سنت کو سپریم لا قرار دیتے ہیں اور اسی کے اوپر ہمیں عمل کرنا پڑے گا کسی اور بحث میں مت جائیے کسی اور کے پیچھے مت لگیے اگر لگنا ہے اللہ کے قرآن کے پیچھے لگیے آقا علیہ السلام کے فرمان کے پیچھے لگیے یہی وہ چیز ہے آپ بھی یہی فرماتے ہیں یہ کرسی آنے جانے والی ہے آج میں بیٹھا ہوں کل اور کوئی بیٹھا ہوگا تو پھر فیصلہ کرتے وقت بھی اتنا سوچ لیجئے کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے کل کو قبر میں بھی جانا ہے اگر ہم ایسا فیصلہ کر گزرے جو قرآن و سنت کے منافع ہوا کل قبر میں پوچھ ہو گئی ہمیں چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا اب مجھے دیجئے اجازت دیکھتے رہیے آئی ایم ٹی وی السلام علیکم و رحمت اللہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً اس سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے آنے والی تمام لیٹس اپ ڈیٹس آپ تک بروقت پہنچ سکیں بہت شکریہ